بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ کے اوپر غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی عبداللہ سیٹی کے اوپر اور اس کے علاوہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کینگڈم ویلی کے اوپر کل کا پروگرام ہم نے آپ کو کیا لیکن آج پروگرام میں آگے چل کے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئرمن ساد نظیر نے جو ایک وویلہ کیا تھا کہ ان کو نو سی مل گیا ہے آج میں کچھ دستویزات آپ کے سامنے رکھوں گا ریسنٹلی جو لیٹر جاری ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ کیا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس نو سی ہے یا نہیں آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کیا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو چیئرمن ہے ساد نظیر جو ان کے ڈیریکٹر ہیں یا سی ایو ہے چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صرف افوائیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو فائلر ہیں وہ اپنی انسٹالمنٹ بروقت پے کریں آپ کو معلوم ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر بہت سے مقدمات درج ہے نئے بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور آلپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی نے ایف آئے سائبر کرائم سیل کو بھی لکھ بھیجا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ اس قدر باثر ہے کہ ہر ماں یہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں عوام کو خوش کرتے ہیں اچھا ابھی تک ان کی صرف آپ ان کے ڈرامے کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی یہ پروجیکٹ ہے راولپنڈی کا لیکن انہوں نے لکھا ہوتا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی اسلام آباد وہ کیوں لکھا ہوتا ہے یہ جتنی بھی غیرک انہوں نے ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس وجہ سے لکھتے ہیں تاکہ جو اورسیس پاکستانی ہے وہ اسلام آباد پاکستان کا ادار الحکومت ہے اس کو دے کے اٹریکٹ ہوں اور وہاں پہ انویسمنٹ کریں جبکہ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی زمین ہوتی نہیں ہے جتنے یہ پلات سیل آؤٹ کر دیتے ہیں جتنی یہ فائلیں فروغ کر دیتے ہیں کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو کینگنم ویلی کے حوالے سے بتایا تھا تو اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں ناظرین کہ اگر ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم تو اپنے ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں بغیر ڈاکومنٹ کے ہم کوئی پروگرام نہیں کرتے جو دستویزات ہمارے پاس موجود ہوتی ہے جو اداروں سے میں ملتی ہیں اسی کے اوپر پروگرام ہوتا ہے جو پروگرام کرتا ہوں بقاعدہ ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں ہواوں میں بات نہیں کرتا جس طرح میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائیٹی غیر قانونی ہے اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائیٹی کے جو چودری برادران ہے چودری نئی مجاز چودری ندیم مجاز جو ان کے چیرمین ہے ساتھ نظیر ان کے اوپر مقدمات درج ہیں ان کی کافییں میرے پاس موجود ہیں اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ چودری نئی مجاز کے اوپر پینتیس سے زائد چالیس سے زائد افیارز درج ہیں تو ان کا ثبوت میرے پاس ہے تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ چودری نیم اجاز جو بلیو ورل ہاؤزن سوسائیٹی کے کرتا درتا راولپنڈی میں بنے ہوئے ہیں انہوں نے ملیشن وردی میں ملبوس اشتہاریوں کو پناہ دی ہوئی ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جو گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کا اندراج مطلقہ تھانے یعنی کہ تھانے چوندرہ میں نہیں کروایا ان کو معلوم ہے اگر ان سیکیورٹی گارڈز کا اندراج کرواتے ہیں تو جو ویپنز ہیں ان کے پاس ان کے لیسنس کہاں سے لے کے آئیں گے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ملیشن وردی میں ملبوس جو اہلکار انہوں نے وہاں پہ بلیو ورل ہاؤزن سوسائیٹی پہ تائنات کی ہیں اگر ان کا اندراج کرواتے ہیں تو وہ تو بہت سے مقدمات میں مطلوب ہوں گے کہیں پکڑے ہی نہ جائیں اس وجہ سے وہ مطلقہ تھانے میں اندراج نہیں کراتے اس کے علاوہ انہوں نے ساد نظیر اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر کہا بڑے دعوے کیے مٹھینیاں تقسیم کی گی پھر ایک تقریب کا احتمام بھی کیا گیا اور کہا گیا جی کہ بلیو ورل ہاؤزن سوسائیٹی کو نو سی مل گیا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چیف آفیسر ہے ڈسٹریٹ کونسل راولپنڈی کیے ان کی جانب سے ایک مراصلہ جاری ہوا ہے اس مراصلے میں کیا کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگر اب بھی آپ لوگ کے بیوقوف لوگ ہوں گے جو یقین نہیں کریں گے یہ لیٹر سرکاری ادارے کا لیٹر ہے یہ لیٹر جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن آپ کو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم اس قدر مضبوط کی ہے ظاہری بات ہے وہ لاکھ روپیہ دے کے پروگرام کرواتے ہیں جس طرح کئی وہاں پہ پروگرام ہر دوسرے دن جو ایک گندل گروپ آف کمپنیز والے ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں تو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ یار واقعی کام ہو رہے ہیں لیکن زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں کنگڈم ویلی کی جہاں تک بات ہے ناظرین کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ جو ٹاؤن پلیننگ اسوسییشن ہے ان کی جانب سے جو لیٹر جاری کیا گیا لیکن آج میری رالپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا جی کنگڈم ویلی کی جو جگہ ہے وہ رالپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی کی حدود میں آتی ہے اور ہمارے نزدیک یعنی کہ رالپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ غیر قنونی ہاؤزنگ سائٹی ہے جب میرے سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ ہماری حدود میں آتی ہے یہ غیر قنونی ہے تو دوسرا ڈیپارٹمنٹ کیسے ان کو نو سی جاری کر رہا ہے لیکن رالپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی حکام کا یہی کہنا تھا کہ کینگڈم ویلی بھی غیر قنونی ہے بات کروں گا میں عبداللہ سٹی کے حوالے سے لیکن پروگرام میں آگے چل کے آپ کو وہ لیٹر میں ضرور شیئر کروں گا اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا ایل نو سی کا جو ویلہ کیا گیا ہے وہ لیٹر میں کیا ہے عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا آسم عزیز وہ ایک دہشتگردی کے مقدمہ نمبر نو سو ستاسی میں کچیری میں انہوں نے لڑائی کی تھی وہاں پہ توڑ پھوڑ کی تھی اس میں وہ گرفتار ہوئے تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے معصوم وہ بنے ہوئے ہیں کہ شرافت جو ہے ان کے چہروں سے ایسی ٹپک رہی ہے کہ جب یہ گرفتار ہوتے ہیں یہ لوگ جو قبضہ مافی ہے تو اس قدر شریف بن جاتے ہیں کہ دنیا میں ان جیسا شریف النفس آدمی کوئی ہے ہی نہیں جیسا آپ چودری نئیمی جہاز سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی میں تو امن کا دائی ہوں میں اس قدر شریف ہوں جتے مقدمات ہیں میرے پہ جھوٹے ہیں لیکن وہ اس قدر شریف ہیں کہ اپنے بھائی کو پولیس کی کسٹڈی سے فرار کروا کے لے جاتے ہیں وہ تو ویڈیوز بھی موجود ہیں اب ویڈیوز تو جھوٹ نہیں بولتی راولپنڈی ہائی کورٹ یعنی کہ لہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے ان کے بھائی کی زمانت کینسل ہوتی ہے وہ بھی کس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے زمانت واپس لی وہ کینسل ہوگی جب زمانت آپ واپس لیتے ہیں تو اس کے بعد جب پولیس گرفتار کرتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کو اسلے سے لیس باثر لوگ لے کے آتے ہیں پولیس کی کسٹڈی سے فرار کرواتے ہیں ڈکیٹی کا پرچہ بھی درج ہوتا ہے لیکن اس قدر مضبوط اور باثر قبضہ مافیا ہے کہ دوبارہ بری زمانتیں کروا لیتا ہے اور راولپنڈی پولیس کی اگر بات کریں تو وہ بھی ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھوی ہے جس میں آل ریڈی میں بتاتا ہوں کہ چونترہ نو گو ایریہ ہے وہاں پہ یہ سال دوزار اکیس اختتام ہو رہا ہے آپ پولیس والوں سے پوچھ لیں سب سے زیادہ قتل اس علاقے میں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قتل کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ جو غریب معصوم شہری ہیں جن کی جدی پشتی زمین ہوتی ہے یہ قبضہ مافیا جب قبضہ کرنے جاتا ہے آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے لیکن پیسوں کی ریل پہ لیے دکھاتے ہیں پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی یہاں تک آسم عزیز کی بات ہے ان کے مطلق آپ کو بتا دیا کچھ لوگوں نے کہا جی آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ثبوت کے طور پر یہ چادر اوڑے ہاتھ میں تختی تھامے یہ معصوم شہری جو آسم عزیز معصوم تو نہیں ہے یہ بھی قبضہ مافیا ہے کیونکہ ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی بھی غیر قانونی ہے کینگڈم ویلی کے حوالے سے ہماری بھی رالپینی ڈویلمنٹ ایتھالٹی حکام سے بات چیتھ ہو رہی ہے ہم کچھ ڈاکومنٹس بھی لے رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس ثبوت کے طور پر آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے جو نسی کے لیے پلائی کیا تھا اس میں کیا لکونے تھے نسین کو کیوں نہیں ملا اور جس طرح کل جو ایک لیٹر جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس زمین ایک سو کچھ کنال ہے اور آپ نے اتنے پلائٹ سیل آؤٹ کرتی ہے تو اپنی پوزیشن کلیر کریں اب آتے ہیں بلیو ورلڈ ہاؤزن سوسائٹی کی جانب ناظرین جو نو سی کا ایک ڈراما کھیلا گیا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ جو چیف افیسر ڈسٹرک کونسل راولپنڈی ہے ان کی جانب سے یہ لیٹر آپ پڑھ دے ہوں گے کینسلیشن آف نو سی ریگارڈنگ بلیو ورلڈ سٹی اس کے اندر یہ دیکھنے بلیو ورلڈ سٹی کا بھی لکھا ہوئے رائل فارم ہاؤززن ریزیڈنشیا کا بھی لکھا ہوئے اب یہ وہ لیٹر ہے اس لیٹر کو نہ تو بلیو ورلڈ ہاؤزن سوسائٹی والے ڈنائے کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ جو رائل فارم والے ہیں یہ ڈنائے کر سکتے ہیں اس میں ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے ڈیویلپرز کو کہ آپ جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں آپ جھوٹے علانات کر رہے ہیں کہ آپ کو انو سی مل گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے آپ جواب دے اب یہ دیکھیں یہ تو لیٹر تھا آپ کے سامنے ہے کہ جو انو سی کا ڈراما کھیلا گیا تھا بلیو ورلڈ ہاؤزن سوسائٹی کی جانب سے یہ وہ لیٹر آپ کے سامنے آ گیا لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو باثر قبضہ مافیا مختلف ذرائے سے ہمیں فون کر کے ڈرا دھمکار ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ اگر کیس کریں گے موسٹ ویلکم سر آپ کیس کیجئے ہم اس کیس کو پرسو بھی کریں گے اور عدالت میں ثابت بھی کریں گے کہ آپ جھوٹے ہیں جھوٹے تھے جھوٹے رہیں گے کیونکہ راولپینڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کہتی ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی عبداللہ ہاؤزنگ سوسائٹی کینگڈم ویلی کے پاس این او سی نہیں ہے یہ وہ حقیقت تھی جو این او سی کا ساتھ نظیر صاحب نے بہت چرچے کیے تھے این او سی مل گیا ہے اب یہ لیٹر سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ